دیکھئے آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ بات سمجھ رکھی ہے کہ کوئی بھی پراؤڈکٹ یا کوئی بھی ویلیو جو ہم تک پہنچتی ہے اس یعنی فار اگزمپل اگر میں مثال لیتا ہوں ایک شرٹ جو میں نے پہن رکھی ہے یا ایک نیک ٹائر جو میں نے اس وقت لگا رکھی ہے اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ویلیو ہے چونکہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو نیک ٹائر مجھ تک پہنچی ہے جو کہ اس کا یوزر ہے جو کہ انڈ یوزر ہے یہ مجھ تک کسی ایک فارم نے نہیں پہنچائی ہے ہاں میں نے کسی ایک فارم سے ہی اس کو خریدا ہے لیکن اس کا مجھ تک پہنچنا کسی ایک فارم کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا ہے اگر آپ غور کیجئے تو میں نے تو اس کو کسی شرٹ اور ٹائر شاپ سے خریدا ہوگا ایسی شاپ جو شرٹ اور ٹائر کو بیچتی ہے اچھا اب اس شاپ نے اس ٹائر کو کسی ٹائر بنانے والی کمپنی سے خریدا ہوگا اس ٹائر بنانے والی کمپنی نے جس نے اس ٹائر کو سٹچ کیا ہے اس نے پہلے مختلف لوگوں سے فیبرک یا کپڑا خریدا ہوگا اس کو دیزائن کروایا ہوگا اس کو سٹچ کروایا ہوگا اور اس سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو ہو سکتا ہے اور بہت سارے انپورٹس اس کو بنانے میں استعمال ہوئے ہوں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ویلیو کمرشل ویلیو یا کوئی بھی ویلیو جو انڈ یوزر تک پہنچتی ہے اس کے اندر ایک پورا نیٹ ورک انوالو ہوتا ہے جو کہ مختلف سٹیجز سے اور مختلف طریقوں سے ویلیو کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس لیے ہم تک کوئی بھی جو چیز پہنچتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ ویلیو ڈلیوری نیٹ ورک کیا ہوتا ہے میری مثال پہ اگر آپ غور کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی ہے تو اس میں کسی فارم کے سپلائرز بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے ڈسٹریبیوٹرز بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ تمام لوگ ایک کامن پرپس کے لیے کام کرتے ہیں وہ کامن پرپس کیا ہوتا ہے الٹیمیٹ یوزر کو ویلیو ڈلیور کرنا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام لوگ اس کامن پرپس کے لیے اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سب کا ایک کامن بینیفٹ بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اب غور کیجئے جو سکرین پہ ہمارے سامنے ڈیفینیشن اپیر ہو رہی ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا بتا رہی ہے تین کوئی ایک فارم ہے کہ آپ پروڈیوسر کی مثال لے لیں جس نے اس شرٹ کو بنایا اس ٹائے کو بنایا ہے اس کے سپلائرز اور اس کے دسٹریبیوٹرز اور اس کے کسٹمرز یعنی یہ ایک دیکھیں تو ایک سیکوینس میں ایک چین کی طرح سے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں who partner with each other جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر کر لیتے ہیں پارٹنر کا مطلب ضروری نہیں ہے وہی ہو جو لیگل سنس میں ہم پارٹنرشپ کو سمجھتے ہیں بلکہ پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایکٹیوٹی میں ان کے حصے دار ہوتے ہیں ساہے ایک دفعہ ہوں یا ایک سے زیادہ مرتبہ ہوں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے to improve the performance of the entire system تاکہ سارا system جو ہے اس کی performance improve کر جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو football ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والی game ہے یا sport ہے ہم اگر دیکھیں تو میڈلیسٹ میں یورپ میں western countries میں even جو ہمارا far east ہے وہاں پر football بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو football ہے اور اگر آپ نے یہ سنا ہو اور ٹھیک سنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے جو وطن عزیز ہے اس کا شہر سیالکوٹ بہت important contribution کرتا ہے football بنانے میں اور football دنیا کو supply کرنے میں اچھا اب وہ جو football ہمارے یہاں پر بنتے ہیں ان footballs کو اصل میں بڑے بڑے جو international brands ہیں وہ own کرتے ہیں اگر آپ کبھی غور کریں کہ ایک football جو ایک football بنقوامی football کھیلنے والے player کے پاس پہنچتا ہے اس کے اندر کتنے زیادہ networks involve ہوتے ہیں کتنی زیادہ اس کے اندر firms involve ہوتی ہیں بلکہ کتنی زیادہ countries involve ہوتی ہیں تو آپ حیران ہو جائیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک company ہے ایک بڑا brand ہے جو اس جس کا نام اس football کے اوپر print ہوتا ہے پہلے back end پہ اس کا ایک پورا suppliers کا network ہے جو اس ball کو بناتا ہے اور پھر front end پر اس کا پورا distributors کا network ہے جو کہ ان balls کو customers تک یا players تک پہنچاتا ہے تو جو value delivery network ہے یہ کسی بھی firm کے suppliers اور اس کے distributors اور اس کے customers مل کے بناتے ہیں جس میں یہ سارے آپ اس میں partner کرتے ہیں تاکہ overall system smoothly work کر سکے اور تمام لوگ اس سے benefit کر سکے اچھا اب placement کے اندر یا place کے اندر تو predominantly ہم distributors کے بارے میں پڑھیں گے لیکن آپ کی understanding جو ہے وہ پورے value network کے بارے میں ہونی چاہیے اچھا اب جو value network ہے اس کے دو parts ہم نے دیکھے ایک back end ہے اور ایک front end ہے آئیے ان دونوں کے مطلق بھی ہم study کرتے ہیں ایک upstream partners ہیں اچھا دو streams ہوتی ہیں value delivery network میں یا value chain کے اندر ایک upstream ہوتی ہے اور ایک downstream upstream ہم کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں upstream partners include raw material suppliers components parts information finances and expertise tries to create a product or service یعنی ایک فارم کی جو backward side ہے جس میں اس کے سارے suppliers آ جاتے ہیں جو product کو produce کرنے میں help کرتے ہیں وہ کسی بھی فارم کی upstream کہلاتی ہے اور اس کے جو members ہوتے ہیں جو لوگ اس میں contributor participate کر رہے ہوتے ہیں دوسری فارمز ان کو upstream partners کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسری طرف downstream ہوتی ہے یہ downstream کیا ہوتی ہے اور downstream partners کون ہوتے ہیں اچھا جو downstream partners ہیں include the marketing channels or distribution channels that look toward the customer اچھا اب actually جو آپ کی downstream ہے اس میں آپ کے distributors شامل ہیں wholesalers and retailers شامل ہیں جن کا کام آپ کی produced product کو end user تک پہنچانا ہے تو دو end ہو گئے ایک upstream ہو گئی جس میں آپ کی supply side آ جاتی ہے دوسری downstream ہو گئی جس میں آپ کی ساری distribution side آپ کے customer تک included ہوتی ہے اچھا اب اس کے بعد ایک اور important concept آپ کو placement کا بارے میں سمجھنا چاہیے وہ ہے concept of intermediaries یہ intermediaries کیا ہیں یہ اس کے بارے میں ایک تصور تو ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا micro environment تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے intermediary forms ہوتی ہیں جو کسی form کی micro environment میں بہت important role کرتے ہیں role play کرتے ہیں اس کی ability to deliver value to customer کو یا strengthen کرنے میں یا اس کو weaken کرنے میں اب یہ intermediaries کیا ہیں intermediaries offer producers greater efficiency in making goods available to target markets یعنی predominantly وہ تمام لوگ جو آپ کے front end پہ ہیں جو آپ کے forward end پہ ہیں جو آپ کے down stream end پہ ہیں وہ intermediaries ہیں اچھا through their contacts experiences specialization and scale of operations intermediaries usually offer the firm more than it can achieve on its own یعنی جو آپ کے intermediaries ہوتے ہیں technically وہ وہ والی value یعنی اپنا جو intermediaries ہوتے ہیں وہ specialized ہوتے ہیں اپنے کام میں یعنی وہ producer نہیں ہوتے لیکن ان کا کام کیا ہے ان کے پاس specialization ہوتی ہے distribution میں ان کے contacts ہوتے ہیں ان کا experience ہوتا ہے کہ وہ customers کے ساتھ لنک ہو جائیں تو وہ ایک form کو اس طرح سے facilitate کرتے ہیں producing form کو خاص طور پہ کہ ultimately وہ جو value deliver کرتی ہے وہ value اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے جو وہ form اگر خود اس کو کرنے کی کوشش کرے تو وہ deliver نہیں کر سکتی آئیے اس کا ایک diagram کے ذریعے ہم اس کا مظاہرہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھیں گے thank you very much موسیقی